السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ سن رہے ہیں انہوکی کہانیوں کا چینل میں ہوں محمد مرسلین سرور لیتل فرینڈز آج میں آپ کو ایک سبق آموس کہانی سناوں گا جس کا نام ہے جادوی کوئلے پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں سیلاب آیا مطا گاؤں کی ہر چیز تباہ ہو گئی تھی کھڑی فصلیں برباد ہو گئی تھی کچھے مکانہ پانی میں بھیگے تھے ایک خوفناک اس خوفناک سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان تھے غزہ کی کیلات پیدا ہو گئی تھی یوں کافے یوں ہر گھر میں فاقی ہونے لگے گاؤں کے زمیداروں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں کی کسانوں سے ان کی زمینوں کو آنے پونے دام خریدنا شروع کر دیا بچارے تباہ حال کسان کیا کرتے ہیں اپنی زمینوں کو کوڑیوں کے نام بیشتے رہے وہاں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عبدالرحیم اس کے بعد بھی تھوڑی بہت زمین تھی وہ زمین اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اپنی جان سے زیادہ سمجھتا تھا وہ اس لئے سمجھتا تھا بچوں کہ وہ زمین اس کے باب دیدہ کی آخری نشانی تھی اس کا گھر کا خرچہ بھی اس زمین سے نکلتا تھا وہ گھر تقریباً گھر کی تقریباً تمام چھوٹی موٹی چیزیں فروت کرچو گتا کہا اب اس کے گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا ایک دن وہ گھر اور زمین کو بھی بیش دیتا اور سارے پیسے ہو جاتے ختم بچارہ وہ کیا کرتا عبدالرحیم کسان کا بیٹا یہ سارے حالات اور واقعات اور سارے معاملات دیکھ رہا تھا تو وہ بہت پریشان تھا ایک دن اس نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان مجھے گھر کی حالت دیکھیں نہیں مجھے گھر کی حالت دیکھیں نہیں جاتی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے بیٹے والے صاحب نے بولا کہ بیٹے وسیم یہ بات نہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں سلاق سے ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں کاری سال تک اس زمین میں کاش نہیں ہو سکے گی زمین کو بیشنے سے جو رقم ملے گی وہ کب تک چلے گی ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم جائے گی زمین رہی تو آسرہ رہے گا جب میں فصل کاش کرنے کی قابل ہوں گا تو ہم یا جب ہماری زمین فصل کاش کرنے کی قابل ہوگی تو ہم کہتی باری شروع کر دیں گے ہمارا کام پھر سے چلنے لگے گا اب باجان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم زمین فروغ کر دیں بلکہ ایسی کوئی تدابیر کریں جسے کوئی ہماری زمین کو نہ خریدو اور ہم کسی کو زمین نہ بیچیں اور ہمارا خرچہ بھی چلتا رہے جس پر اب باجان نے کہا ہاں تمہاری بات بیٹا ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے ہوگا اور بیٹا کہتا ہے کہ میں گاؤں جاتا ہوں کشمت اضماتا ہوں کوئی نہ کوئی کام تلاش کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری عدد کرے گا ویسے بھی اللہ تعالی سب کی باتیں سنتا ہے اللہ تعالی بہت مسبب الاسباب ہے یہ بات جہنہ اس کے اب باجان کو بہت اچھے لگی اور کہا کہ بیٹا میرا تو دل نہیں چاہتا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں میں تم سے میں اور جہنہ تمہاری ماں تم سے بہت پیار کرتے ہیں تمہارے لئے ہر وقت پریشان رہتے ہیں لیکن اگر کسی گھر کی اوپر اگر کسی مسلمان کے اوپر ایسی جہنہ بات ہو جائے تو اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے اپنا ذریعہ ماس تلاش کرنے کے لیے روزی رسک تلاش کرنے کے لیے اب بس اجازت مل جانے پر وسین دوسرے دن گاؤں سے نکل گیا گاؤں کا دریعہ عبور کر کے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف ہری بھری کھیت تھے ایک جانب کھڑا ایک جانب ایک بہت بڑا گھر دیکھا وہ ابھی خوبصورت باگ کو دیکھنے میں ہی مصروف تھا وہاں وہاں اس گھر میں سے جو ہے نا ایک بوڑا نکلا اور بوڑا جو ہے وہ وسین کے پاس آیا اور کہا کہ اے لڑکے تم یہاں کیسے آئے ہو لڑکے نے بولا میں کام کے دلاش میں آیا ہوں کیا یہ تمہارا اس بوڑے نے بولا کہ تمہارا کوئی جو ہے نا گاؤں نہیں ہے تو وسین نے جواب دیا میرا گاؤں سہلاب سے تباہ ہو گیا ہے جس پر اس بوڑے نے بولا ہاں ہاں مجھے میرے ایک بندے نے کہا تھا کہ واقعی اس گاؤں میں جو ہے نا وہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور پھر وسین نے بولا کہ میں نوکری کے دلاش میں ہوں بوڑا کہتا ہے کہ ہاں ہاں تمہیں نوکری مل جائے گی میرا نوکر بھی ویسے کچھ دنوں کی چھٹکیوں پر گیا ہوا ہے اور تمہیں جو ہے نا جو ہے نا میرے کھیتوں کی نگرانی کرنی ہے اور گھر کا کام کاجو ہی کرنا ہوگا وسین خاندانی کھیتی باڑی جانتا تھا اس کا خاندان ہی پیش آتا اور کھانا پکانا اس کا شوق تھا اس لیے وہ راضی ہوگی ایک دن وسین نیند سے بیزار ہوا تو بولا گھر میں نہیں تھا وہ اسے دیکھنے کے لیے باہر گیا تو بہت کافی ڈھونٹا وشین کو وہ بولا نہیں بلا کچھ دور تھوڑا اور چلنے کے بعد وشین کو ہلکی ہلکی بوڑے کی آوازیں سنائی دینے لگی وشین میں چاروں طرف نظر گھمہ کے دیکھا کہ اس کو کہیں نظر نہیں آیا بوڑا اچانک اس کی نظر ایک کوئے پر پڑی اور کوئے کے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھی اندر جھاک کے دیکھا تو وہ بوڑے کو کسی نے اٹھکایا تھا وشین نے اس کو اوپر کھیچا اور اوپر آنے پر بوڑا جو ہے نا گھبرایا تھا سانس پھولی بھی تھی وشین نے پوچھا کہ آپ کوئے کے اندر آپ کوئے کے اندر کیسے چلے گئے میں نے سوچا کہ آپ صبح کوئے کے پانی سے نہاتے ہوں گے کوئے کا پانی استعمال کرتے ہوں گے جس پر بوڑے نے کچھ نہیں بولا اور وشین کی بات وشین کو اونے پونے مطلب اونٹی شیدی بات بتا کے اس بوڑے نے ٹال دیا وشین کی کچھ سمجھ میں نہ آیا جو کچھ بتا رہا تھا واقعی سشتہ لیکن جس طرح اس کے ہاتھ پاؤں رشی سے بندے ہوئے تھے اس سے تو ظاہر ہوتا تھا اس سے کسی نے اچھی طریقے سے باندھ کر کوئے میں لٹکایا ہے شام گئے تک اس کا ملاجم بھی آگیا اگلی صبح بوڑے نے وشین کو رخصت کر دیا رخصت کرتے ہو اس نے ایک تھیلہ دیا اور سختی ستاقیت کی کہ اس تھیلے کو گھر لے جا کر ہی کھولنا رشتے میں نہ کھولنا وشین نے بوڑے کی بات پر عمل کرتے ہو تھیلے کو رشتے میں کھولنے کے بجائے گھر پر ہی کھولا اس کے باپ اور ماں دلچسپی سے اس تھیلے کو دیکھ رہے تھے اس کے نزدیک ان کے نزدیک ان میں سے کھانے پینے کا سامان نکلنا تھا لیکن ان کی آدمی نے ایک مہینے مجھے نوکری پہ رکھا اور دیا بیٹو کیا صرف چند کوئلے کاش میں اسے راستے میں ہی کھول دیتا اور وہیں پھیک دیتا پھر پھر جو ہوا وہ سب کو حیران کر دینے والی بات ہے اگلے دن جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد وشیم کی امی گئی اس کمرے میں جہاں کوئلے رکھے ہوئے تھے وہ کوئلے جو ہے نا وہ جگمگا رہے تھے روشن تھے جو ہے نا وشیم کی ابو کے پاس کہا کہ سنے سنے دیکھیں کیا ہے یہ باتیں سن کر ان کی آوازوں کا شور گل سن کر وشیم بھی بھاگتا وہ آیا اور دیکھا کہ وہ کوئلے کسی ہیرے کی معنی جگمگا رہے تھے چمک رہے تھے تو اس پر وشیم کی امی ابو بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی ہے ہماری جو ہے نا مسائل کو حل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مسبل و ازواب ہے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کسی بندے کو مایوس دیکھ نہیں سکتا اس سے وسیم اور اس کے گھر والوں کی زندگی اچھی گزننے لگی آج پڑوس کی جتنے بھی کھیتے وہ وسیم کے ابو نے خرید لیے اور اپنا گھر بھی اچھا بنوا لیا پیارے بچوں اس جادوی کوئلے کی کہانی سے ہمیں سبقی ملتا ہے ایک تو ہمیں کسی نے کسی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہمیں بہت ساری دولت سے نوازتا ہے یہ تھی کوئلے کے جادوی کوئلوں کی کہانی پیارے بچوں اب میں آپ کو اگلی اپیسوڈ میں ایک نئی کہانی سناؤں گا میں ہوں محمد مسئل سربار آپ سننا ہے انوکی کہانیوں کا چینل اسلام علیکم